نواز سلفی صاحب کا اگلا سوال ہے شیخ کیا سعود الشرائم حفظ اللہ حنبلی ہیں جی سعودی عرب کی علماء نزبتاً حنبلی ہیں جس میں سعود الشرائم سدیس سارے کے سارے لوگ نزبتاً حنبلی ہیں یہ نزبتاً حنبلی ہیں یعنی اپنی نزبت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے طرف کرتے ہیں کیونکہ وہاں فقہ حنبلی ہی رائج ہے سعودی عرب میں حکومت جو ہے وہ بھی حنبلی ہے لیکن سعودی عرب کے علماء اور حکومت کی ایک خوبی یہ ہے کہ حنبلی ہونے کے باوجود وہ لوگ قرآن و سنت کے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں مثال کے طور پر طلاق کے مسئلے میں فتوہ قرآن و حدیث کے مطابق دیا جاتا ہے دوسرے بہت سارے مسائل میں امام احمد بن حنبل کی رائے کچھ اور ہے لیکن فتوہ قرآن و حدیث کے مطابق دیا جاتا ہے یعنی وسعت موجود ہے